اللہ کی عبادت کرنے والی کلمہ اس کا پڑھنے والی ہے سچ کی راہ پہ جڑھنے والی ہم نہ کسی سے گڑھنے والی عشق الہی کرنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے میں بھی ٹھیک زبردست ہوں آج توار کا دن ہے اور میں گھر باف سے جا رہا ہوں میں سچا آپ کو تھوڑی سی انفرومیشن دے دوں کیونکہ یہ والی جو انفرومیشن ہے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے بہت سے لوگ جو انہیں نئے آتے ہیں خاص کر جو نئے آتے ہیں کام ڈھوڑنے کے خواہش مند ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے کہ لو تو تھوڑا سا جگہ کے بارے میں بھی آپ کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں میری بیک پہ جو اب باجلر میدان ہے بہت فیمت جگہ ہے اور اس سائٹ پہ تھوڑا تھا چلے جو انہیں آگیا تھا ایک سوانلی جگہ اسطنبول میں فارس ٹائم جو میں آیا تھا نا میں اسی سائٹ پہ آیا تھا مطلب اس سائٹ پہ اور ابھی میں اسی سائٹ سے آ رہا ہوں دوستوں کو ملنے آیا ہوا تھا رہا آپ کو خیر یہ پارک کے ساتھ بہت زیادہ ہیں میری یہاں بہت بہت غردی کی ہے میں نے اتوار کے دن یہاں بہت رہش ہوتا ہے لیکن آج لوگڈون ہے اس لئے بہت کم لوگ ہیں کیونکہ لوگڈون میں موسٹے لوگ گھاری بیٹھتے ہیں تو یہ پارک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہو اس طرف ابوبکر جامعی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے یہ والی میرے پیچھے اور یا ادھر سے جو یہ بیک سائٹ پہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہو نا اس سائٹ پہ یا یہ منظر جو ادھر سے نظر آتا ہے نا یا اس کی خوبصورتی میں چار چان لگا دیتا ہے اسی ایریا کی کیلو یہ پارکون چائی پہ ہے نیچے وہ دیکھو سامنے کا خوبصورت منظر نظر آتا ہے ایسے ہی سائٹ پہ بھی ہے نیچے کو چلے جاؤ تو مجھے جو ہے نا جانا ویسے ادھر نیچے کی طرف ہی ہے میں جا رہا ہوں ٹلین کی طرف ٹلین کا سٹوپ نیچے ہی ہے کیا کریں تو یار بہت سے لوگ پوچھتے ہیں فیکٹریز کی سیریے میں ہیں کس جگہ آسانی سے کام ملتا ہے نئے آنے والوں کو تو ظاہری بات ہے جب آپ کو ترکش نہیں آتی تو آپ کو فیکٹریز اگرہ میں ہی کام ملنا ہے اور ترکش سیکھنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہیں کام کرو جہاں بھی مل جائے تو موسٹلی فیکٹریز اگرہ میں جو ہے کام آسانی سے ملتا ہے تو فیکٹریز اگرہ میں ہی آپ کو کام کر کے گزارہ بسر کرنا ہوتا ہے نئے آنے والوں کو خاص کا تو یار یہ جگہ جو ہے نا میرے بیک پر اس ٹائم باجلر میدان ہے میں ان جگہوں کے نام بھی لکھ دوں گا تاکہ یار کسی کو یہ شونہ ہو کہ یار کس جگہ پہ فیکٹریز اویلیبن ہیں یہ جو علاقے میں آپ کو بتاؤں گا نا یہاں آپ بھائی واکنگ آئیں گے نا یار آپ کو بے شمار فیکٹریز ملیں گی یار میں ان کتوں سے ڈر رہا ہوں بیک پر ملے کتے دیکھ رہے یار آپ یہ دیکھ رہے بھوکنا شروع ہو گیا مجھے دیکھ کے تو یار میں بات کر رہا تھا ان علاقوں کے حوالے سے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ فیکٹریز بے شمار ہیں اگر آپ نئے آتے ہو اور آپ کو جھوب چاہیے تو فیکٹریز گلہ میں آپ کو سانی سے ملتی ہے جیسے کہ یہ جگہ بھی اچھو سلو ہے بیک پہ تھوڑا پیچھے چلے باجل میدان ہے یہ جتنے بھی علاقوں کے میں نام لوں گا نا میں لکھ بھی دوں گا ساتھ میں تاکہ آپ کو ڈھوننے میں ایشو نہ ہو یہ وہ علاقے ہیں جہاں آپ گلی میں بھی پیدل گھومو نا فیکٹریز ہی فیکٹریز آپ کو ملیں گی ٹھیک ہے اتنے فیکٹریز ملیں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس سائٹ میں میرے گنگرن میدان ہے گنگرن ہے کہ لو اور میری فرنٹ پہ جو ہے نا وہ اسنلر ہے اسنلر وہ جگہ ہے جہاں میں نے گفٹ پیکنگ کے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے سب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی فیکٹری کہاں ہے تو ایر ایسے ہی علاقے ہیں آپ مختلف علاقوں میں گھومو پھیڑو آپ کو جو مل جاتی ہے فیکٹریز اگر میں تو یار ہس کے کام مل جاتا ہے نا مطلب فیکٹریز اگر میں کاموں کی ٹینشن نہیں ہے ایدھر پہ آپ چیز مردی جگہ چلے جو گھوٹتے پھرتے ہوگے کسی بھی فیکٹری میں چلے جو کہیں نہ کہیں ہلپر ایز ہلپر رکھ لیتے ہیں کاریگر جاؤ تو وہ اور بھی اچھی بات ہے اب نیا بنا تو کاریگر نہیں ہوتا بات ہے تو میں ایڈیا بتا رہا تھا بھول گیا بتاتے بتاتے تو یہ باجلہ میدان ہے پھر ساتھ رائٹ سائٹ پہ گنگرن ہے میری فرنٹ پہ جہدہ میں جا رہا ہوں وہ سنڈر سائیڈ ہے بائرام پاشا ہے سفا کوئی ہے پھر پیچھے گونیشلی ہے اس سائیڈ پہ شری نیبلر ہے اس سائیڈ پہ آگے یہ نہیں بوسن ہے یہ سب جو اتنے بھی لاکے ہیں پھر اکسرائے میں کم کافی ایک جگہ یہ جتنے بھی لاکے ہیں ہیں یار یہاں بے شمار فیکٹریز ہیں نہیں آنے والے کو فیکٹریز میں ہی کام ملتا ہے جب تک اس کو دھوڑی زبان نہ آ جائے اور زبان فیکٹریز میں بند آئیس طرح سیکھ جاتا ہے ایسے ہیلپ پر تو میرا ہی مشورہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور مجھ سے بیدر بھی جو لوگ رہتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ان کو بھی مشورہ کے بھی تھوڑا باہر گمہ پھرہ کرو فیکٹریز میں آگے کے پیچھے پتا کرو زبان نہیں بھی آتا اتنا کوئی فرق ایشو نہیں پڑتا کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو سیلری کا بتانا ہے سیلری آپ ان سے پوچھ لو ماشنے کا در سیلری کتنی ہے یعنی تو وہ آپ کو بتا دے گا دو ہزار ہے پندھانسو ہے پچیسو ہے بارال ہیلپر کو دو ہزار مل جاتی ہے ایدھر کم سے کام ویسے گورنمنٹ کی طرح سے جو ستا ہے نا وہ تیسو ہے اب جیسے کہ میں دیکھو ایدھر سے گزار ہو نا یہ میری لیفٹ فائٹ پر جو آپ فائٹ دیکھ رہے ہو نا یہ ساری فیکٹریز والی ہے اس کی اوپر کالو فلیٹ ہے نیچے اس ایریا میں نائی نیریوز میں موسٹلی اوپر ریش ہوتی ہے نیچے فیکٹریز ہوتی ہیں تو آگے آپ اندادہ لگا لو یہ پھر آپ کو میں منزر دکھا دوں یہ میرے بیک پر جو منزر بھی آپ دیکھ رہے ہو نا یہ سنلر ہے ٹھیک ہے بڑی خوبصورت جگہ ہے سنلر اور مجھے جو ہے نا ادھر ادھر نیچے جانا ہے ٹرین کے سٹوپ پہ وہاں سے ٹرین پو کرنی ہے اور گھر کی طرف ہو جائے تو یہ کچھ علاقے تھے جو میرے آپ کو بتائی ہے جہاں پہ کرو فیکٹریز وارک آپ کو آسانی سے ملتا ہے بارال کچھ بھی کہلو یار بیک کا جو منزر ہے نا وہ دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے بیک کا جو منزر ہے نا وہ دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے کہلو بھائی ان ایریز میں آپ کو فیکٹریز وارک بہت آسانی سے ملتا ہے باقی کچھ نام اگر میں بھول بھی گیا ہوں تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا ویڈیوز میں لکھ دوں گا ایریہ ترتیب وائز کے کن کن ایریز میں فیکٹریز ہیں اور بھائی واکنگ ایسے آپ جائیں فیکٹریز میں آپ کو بہت آسانی سے کام مل جاتا ہے ہر فیل میں فیکٹریز رہے ہیں نا ہر فیلز کی ہیں گارمنٹس کی ہیں شوز کی ہیں بیکس کی ہیں یہ گرم کپڑوں کی ہیں ہر چیز کی ہیں کہلو تو یار یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ